ہلو اور اسلام علیکم ایفرئیون ایہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن پاستہ دیسی سٹائل میں اس کے لئے میرے پاس ہے ون پیکٹ جتنا ابلہ ہوا پاستہ میں نے اس کو وائل کیا ہے چکن ہے اور کون ہے ہری مرچے ہیں لیمن ہے اور تری کلرز میرے پاس ہیں بیل پیپر شیملا مرچوں کے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تنی زیادہ تو آپ جو ہے وہ ایک کلی گرین کلر ہی لے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے جتنا جنگر گارلک کا پیسٹ نہیں ڈالنا ہے آپ نے اس کو تھوڑا پسا ہوا ہونا چاہیے بلکل اس کی پیسٹ نہ ہو یا آپ اس کو بہت باری چوب کر لیں اور اب یہاں پہ میں نے اس میں جتنا اولڈ ایڈ کر کے تو جنگر گارلک کا ہمارے پاس تھا مکسٹر وہ میں نے ایڈ کر دیا اور ون فورتھ ٹی سپون جتنا میں نے بھنا کٹا زیرہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہمیں میں نے اس میں فروزن پیز ہے میرے پاس وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ بائل ہی ہوتے ہیں تو ان کو بس ہم نے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ان کو بس اتنا کرنا ہے کہ ان کی جو آئے سے وہ ملٹ ہو جائے اور یہ اچھے سے جنگر گارلک کے ساتھ یہ بھون جائیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بھون گئے ہیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ساتھ ہمیں اس کے اوپر جو ہماری دوسری چکن ہے میں نے چکن میں تھوڑی دردری مرچ ون فورٹ ٹی سپون جتنی اور ایک سے دو چھٹکی حلدی نمک ڈال کے تو میں نے اس کو بائل کر لیا تھا بائل میں ایسے کرتی ہوں کہ اس میں صرف اتنا ہی پانی ڈالتی ہوں جتنے میں ہمارا چکن جو ہے وہ گل بھی جائے اور جو پانی ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے تو آپ لوگ بھی ایسے ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کو ہلکا سا میں نے فرائی کیا تو ساتھ ہی میں نے اس میں ہاف اکپ کورن ہے میرے پاس وہ میں نے ڈال دیا کورن کو جو ہے یہ ابلی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ فروزن ہوتی ہے تو میں اس کو فریز سے نکال کے ون ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون جتنا آئل ڈال کے کوانٹیٹی کے حساب سے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے اس کو بھون لینا ہے اس کو دوبارہ سے بوائل نہیں کرنا ہے اس کا ٹیسٹ سارا ضائع ہو جاتا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں آتا ہے اگر آپ اس کو بھونیں گے آئل کے ساتھ ہلکی آنچ پہ تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا سا آتا ہے اب یہاں پہ میں نے اپنے جو شملہ مرزی ہیں بیلگ پیپرز ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں فلیم جو ہے میڈیم ٹو ہائی ہے یہاں پہ ہم نے صرف چیزوں کو مکس کرنا ہے کوک نہیں کرنا کیونکہ چکن جو ہے ہمارا آل مست کوک ہے آلڈی کوک ہے اور پیس ہمارے کوکتے ہیں کورن ہماری کوکتے ہیں سب کچھ یہاں پہ کوکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون جتنی چلی سوس ایڈ کی ہے ہات چلی سوس جو ہوتی ہے آپ ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ہاف اٹی سپون جتنی بلگ پیپر کرشٹ ایڈ کی ہے اس میں اور ابھی یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا سولٹ ڈالا تھا ون فورتھ ٹیسپون جتنا ہی کیونکہ اس میں ابھی میں نے سویا سوس بھی ایڈ کیا ہے سویا سوس میں ابھی سولٹ ہوتا ہے تو آپ پلیز اس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے منج کر لیجئے گا ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے لائٹ کو پلیز آج اگنور کیجئے گا پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی خود سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کیا ہو رہا یہاں پہ ان کو اچھے سے مکس کیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہاف لیمن تھا وہ میں نے اس میں سکریز کر دیا اس کو اچھے سے ہم نے نچوڑ دینا ہے اگر آپ کے پاس لیمن جوز ہے تو آپ ون ٹیبل سپون جتنا لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو پھر سے اچھے سے مکس کریں گے ویجیٹیبل جو ہے ہماری کیپسکمز جو میں نے اس میں ایڈ کی ہم نے ان کو اوورکک نہیں کرنا ہے بس اتنا ہو جائے کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اب یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون جتنی سویٹ چیلی سوس اس میں ایڈ کی ہے اور اب یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپون جتنا کیچپ ایڈ کروں گی آپ کوئی بھی برینڈ یا کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلبل ہو ساری چیزوں کو پھر سے اچھے سے مکس کریں گے اور اب یہاں پہ نیکسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی جب سے اچھی ساری چیزیں آپ نے اس کو ہاف کپ پانی میں اس کو اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے پانی جو آپ کا گرم ہونا چاہیے اس میں وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گی ٹھنڈا پانی میں کریں گے تو وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کی ویسٹ ہوگی اس لئے آپ اس کو گرم پانی میں ڈال کے تو اس کو اچھے سے ڈیزولف کر لیں تو وہ پانی ہاف کپ جو ہے وہ ہم اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرتے ساتھ ہی جو ہمارے پاس بوائل پاستہ ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں پاستہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا پاستہ جو ہے وہ میں ایک شیپ کا نہیں بناتی ہوں تھوڑا تھوڑا دو تین شیپ کا مکس کر کے بناتی ہوں تو تھوڑا اٹریکٹیو سا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بلیڈ میں اور بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے دیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپس اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جو ہم نے پانی اس میں آئیڈ کیا ہے اس کے ساتھ جو پاسٹہ ہے ہمارا اس کے اوپر جو ہماری جو مسالے اس میں آئیڈ کی ہیں وہ سارے اچھے سے اس کے اوپر سٹک کر جائیں گے تو اس میں بھی ٹیسٹ آ جائے گا اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر میں نے تھوڑا سا ساتھا بوائل پاسٹہ ایک سائٹ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا بھی وہ میں نے رکھا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا یہ والا پاسٹا جو میں نے اپنے لئے بنایا ہے اور اسی میں اب جو میں نے سادہ بچا کے رکھا تھا جسٹ بوائلڈ والا وہ مکس کروں گی اور یہ میں بنا رہی اپنے بیٹے کے لئے بچوں کے لئے بھی آپ وہی بنا سکتے ہیں جو آپ اپنے لئے بناتے ہیں بس الگ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اس دونوں پاسٹی سادہ اور یہ والا مکس کر دیا ہے میں نے اس کو یہ دیکھیں اچھا جو مکس کر دیں گے اور اگر اس میں کوئی چلیس ہوں گے بھی تو وہ کم ہو جائیں گی اور ساتھ ہمیں اب اس میں میں تھوڑا چیز ایڈ کر دوں گی چیز ایڈ کر کے میں نے اس کو رکھ دیا تھوڑا کور کر کے تو چیز جو ہے وہ خود با خود ہی میلٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اپنے بیٹے کے لیے نکالنے کے بعد میں نے اس میں سبس مرچیں میرے پاس ایک لارڈ سائز کی سبس مرچ کٹی ہوئی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے ان اس ٹوٹلی اپشنل اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں اگر آپ نہ چاہیں تو آپ اس کو سکپ پی کر سکتے ہیں اگر پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک جو ہے وہ نیچے کومنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا ٹرائے کر کے بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا بہت ہی ٹیسٹی ہے دیزی سٹائل میں بنایا ہے یہ میں نے پاستہ یہ دیکھیں پاستہ ہمارا ہو چکا ہے تیار اس کو آپ سرف کرتے ہیں آنچ مچو کیچپ کے ساتھ اور میانیز کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ ضرور بنائے گے گا آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا مزے کا بنا تھا آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مزے کا بنتا ہے اور جھٹ پٹ بن بھی جاتا ہے اللہ حافظ